ہم نے دیفنیٹلی علاقہ بھی کلیر رکھنا ہے اور جانی نقصان بھی نہیں ہونے دینا تو ان کی بھی بڑی کلیر انسٹرکشن ہے سارا کچھ ہے اس کے باوجود ہم جو ممکن ہے کر سکتے ہیں کیا ہے خیر انہوں نے آنا تھا آگئے ایک چیز ان کو کلیر ہو جائے کہ نہ تو ان کے اس آنے سے کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا نہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے انہوں نے آکے دیکھنا تھا دیکھ لیا اب اگر وہ یہ توقع کریں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے وہ کوئی صورت نہیں ہے یہ آج جب بھی پی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑا کلیر کٹ پی ایم کا ڈسین ہے گرنمنٹ کا ڈسین ہے کہ کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے کوئی یہ دھرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے جو جانی نقصان جو مالی نقصان ہو رہا ہے پچھلے دو دن میں ہوا ہے اس کی ذمہ دار ایک عورت ہیں جن کا نام میں پہلے بھی بتا دیا آپ کو وہ ہولی سولی ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے اس ساری کی ساری فساد کے پیچھے وہ عورت ہیں اور جو ممکن ہوا ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے وہ منسی صاحب آپ کو باقی ڈیٹیل بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 سارا کچھ کیا منسی صاحب کو دیا بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ پچھلے دو دنوں سے فائرنگ کے درمیان شیلنگ کے درمیان فرنٹ سے لیڈ کرتے رہے ہیں موقع پر موجود رہے ہیں تو یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کہ آپ موقع پر کھڑے رہیں اپنی فورس کا مرال بھی بڑھاتے رہیں جوانوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرتے رہیں کہ یہاں پہ ایک ہمارے دوست ملک کے سربراہ آئے ہوئے ہیں یہاں سے چند سو میٹر کی دوری کے اوپر ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کو ایک ویلکم یہاں فیل دینا پاکستان کے اندر ان کے ساتھ معایدے کرنا تجارت کی اوپر سرمایہ کاری کی اوپر یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اب ایک کوشش کی گئی اب مسئلہ کیا ہے کہ آگے کرتے ہیں ڈھال بنا کے غریب کے بچے کو اب یہ دیکھیں یہ شیل ہم موقع سے ہم نے خود اٹھائیں یہ شیل اس طرح سے فائر کیے جا رہے تھے یہ بنتیں جو وہاں سے غلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ چلائے جا رہے تھے ریاست بلکل کمزور نہیں ہے اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ تھوڑے سے شیل مار کے تھوڑے سے کارتوس چلا کے تھوڑے سے بنتیں پھینکے ریا کر لیں گے آج ان کو وہ پھینٹی یہاں سے چلانا ہم نے شروع کی ہے اور پچھلے دو چوک پیچھے لے کے گئے یہ آئے تھے نا کنٹینر پر چڑھنے کے لیے میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا بیللوس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جب یہاں پہ کنٹینر کے اوپر چڑھائی مٹھی بھر شہر پسندوں نے کی اب مجھے یہ بتائیے کس پولٹیکل پارٹی کا منیفیسٹو آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ افغان شہریوں کو اپنی پولٹیکل پارٹی میں ممبرشپ دیں ہماری پولٹیکل پارٹی میں تو یہ کام نہیں ہے ہماری پارٹی میں ممبرشپ لینے کا پہلا جزو یہ ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہیں تو آپ کو ممبرشپ ملتی ہے آپ انڈیا کے شہری ہوں آپ افغانستان کے شہری ہوں ہم ممبرشپ نہیں دیتے ہیں پارٹی کی اب جو بندے اریس کی ہیں وزیر داخلہ صاحب نے اور ان کی فورس نے میں ان سے ملا جب یہ کنٹینر کی اوپر سے ان کو گزیڑتے ہوئے پیچھے ہم لے کے گئے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو ایک سوات کا دھیاری دار مزدور تھا اس نے کہا جی مجھے تو پیسے دیئے گئے ہیں دوسرا جو بچہ تھا سولہ سال کا جب اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو وہ پشتوں میں اس نے جب جواب دیا تو میرے ساتھ لوگ موجود تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو وہ افغانستان سے آیا تھا اب اس وقت الحمدللہ ریٹ آف دی سٹیٹ بحال ہے یہ ایریا سارا کلیر کیا گیا ہے جو چھر پسند آگے بھیجے تھے اور آپ بی بی کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے علی امین لیڈ کرو میں پیچھے آ رہی ہوں یعنی آپ میں اگر اتنا ہے تو آپ قاسم کو بلائیں سلیمان کو بلائیں اپنے بچوں کو آپ کے پہلے خواند میں سے بھی بچے ہیں آپ اپنے پہلے خواند میں سے بچوں کو بلائیں ان کو آگے لیڈ کروائیں غریب کے بچوں کو آگے کرتے ہو یہ چیزیں دیکھے کہ جا کے مارو تو یہ حملہ کیا گیا تھا جس کو پسپا کیا گیا ہے اور یہ جو چال چری جا رہی ہے جس طرح محسن اکری صاحب نے کہا ہے کوئی مذاکرات کسی قسم کے نہیں ہیں دیکھئے آپ کے اوپر کیس ہے ونائنٹی ملین پاؤنڈ کا آپ پہ نو مئی کے کیسز ہیں عدالتوں میں یہ کیسز ہیں اس پہ کیا بات چیت کرنی ہے کیا این ارو مانگ رہے ہیں کیا ڈیل مانگ رہے ہیں کیا ڈیل دی جا سکتی ہے کیا این ارو کیا جا سکتا ہے تمام تر کیسز عدالتوں کے اندر عدالتوں سے رجوع کریں تو اس کی تو قطن اجازت نہیں ہے اور دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا ریاست کے صبر کو مت آزمائیں آپ جو چاہتے ہیں نا کہ سٹیٹ فائرنگ کر کے یہ بی بی آئی اے خون لینے یہ بی بی آئی اے لاشے لینے اب اسی لئے کہہ رہی ہے علی امین تم لیڈ کرو میں پیچھے آ رہی ہوں میں ان کو دعویت ہوں ہے نا آپ فرنٹ پہ آئیں حمد کریں کہ آپ بیٹھ کے اتنا پارٹی کے معاملات کو چلاتی ہیں آپ آگے آئیں فرنٹ سے لیڈ کریں آئیں ہم ڈی چوک میں کھڑیں اور کنٹینر کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں ہم کنٹینر کے آگے کھڑے ہیں اور انٹینر منسٹر نے لیڈ فرم دہ فرنٹ کیا ہے اور ایک جو بار بار بات ہو رہی ہے نا بڑا آسان ہے گولی چلانا سب سے آسان کام ہے ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایہ ہو جائے مگر یہ ریاستے پاکستان ہیں ہم تشدد کا جواب بلکل دے رہے ہیں اور سختی سے دے رہے ہیں مگر کوئی اس سبر کو عزمائے نہ ہم ان کو لاشے نہیں دینا چاہتے نہ دیں گے یہ رینجرز کے ہیلکار شہید ہوتے ہیں پولیس کے ہیلکار شہید ہوتے ہیں ان کا خون کس کے ہاتھوں پہ ہم تلاش کریں اور یہ لاشے لینے آئی ہے یہ ملک میں نارکی پھیلانا چاہتی ہے ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے سختی سے نمٹیں گے اور جواب دیں گے کسی کو یہاں پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے آئیں آگے ہم تیار بیٹھیں مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ ریاست کی کوئی کمزوری ہے تو ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے یہ افغان شہری یہ شر پسند جن کو آپ نے آگے لگایا ہوئے ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں ایک کی میں نے آئی ڈی چیک کروائی ہے وہ پتہ لگا ہے اسلام آباد میں ڈکیتیوں میں ملفز ہے اسلام آباد کے جتنے ڈکیت ہیں اسلام آباد کے جتنے ریکارڈ یافتہ بارداتی ہیں جو ایف ٹین میں ایف الیون میں جی ٹین میں وارداتیں کرتے ہیں ان ساروں نے اس دھرنے کا شیلٹر اس وقت لیا میں آپ کو بسوک سے کہہ سکتا ہوں میرے پاس ایفیڈنس موجود ہے میں ٹائم آنے پہ ہم آگے لے کے آئیں گے مگر وارداتیوں کو ٹیررسٹ کو افغان شہریوں کو شیلٹر دینا اور پلٹیکل پروٹیس کے اور میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آج یہ کہنا چاہتا ہوں پلیس ٹیررسٹ کو تو مجدید کنی شیلٹ رہی ٹیررسٹ چیزا ٹیرر سے وہ احسن دینا ٹیررسٹ کو اللہ تعالی ، پڑتے ہیں ٹیررسٹ کی دینا ٹیررسٹ کی دینا ٹیررسٹ بخراق ٹیررکی ٹیررچگی ٹیررسٹ تو ٹیررخی ٹیررکی ٹیررکی ٹیررسٹ مجھے ایسلام آباد یہ پر امن پروتیس نہیں ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لاشیں گرادیں لاشیں نہیں گرائی جائیں گی مگر سختی سے نمٹ رہے ہیں دوبارہ آکے دکھائیں ہم کھڑے ہیں بھرپور جواب دیں گے اور کسی کو کانسٹویشن ایبنیو کر اکھنی کرنے دیں سار یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکے گی اسلامباد میں بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے کھڑے کھوڑ کر ہم نے کوئی کھڑائی نہیں کی کوئی ایک کھڑا دکھا دیں جہاں پہ اسلامباد میں ہوا ہوکے روکنے کے لئے کھڑا تو پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے سر جو مٹی پڑی ہوئی ہے سر بلو ایریہ کے پاس ساری کنٹینر دوسرا سر یہ سفر کر رہے ہیں اسلامباد کے سیکٹر جی سکس کے لوگ پولی کلینک میں جو لوگ ایڈمیٹ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں ایف سکس کے لوگ سفر کر رہے ہیں کب تک یہ ملہ لگ رہے گا اس حوالے سے بتا دیں شہری یہ جاننا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے میں پچھلے ایک ہفتے سے منسل صاحب پچھلے ایک ہفتے سے ہم خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں اسلامباد کے شہریوں کو تنگ کرنا چاہتے اتنے ساری چیز کے باوجود آج بھی موبائل سرویس چل رہی ہے جو اسلامباد کے رستے پچھلی دفعہ بلوک ہوئے تھے وہ والے اس طرح رستے بلوک نہیں ہوئے ساری چیز کے باوجود ہم جہاں تک ہو سکتا رلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے مجبوری ہے ان کے ہاتھ میں ویپنز ہیں ان کے ہاتھ میں غلیلے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر طرح کی چیز ہے اور جو منسل صاحب نے بھی کہا یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف سیاسی طور پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ لاشی دیکھنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے دو دن میں جو وٹنس کیا ہے ہر چیز سے مکرتے ہیں ہر چیز سے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں ان کی جو انٹینشن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا بٹ وقت آنے پر آپ کو آپ نے خود دیکھ لی ہیں آج آئیں تھوڑی جیرے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے آئیں کیا کیا سارا کچھ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اسلامباد کے شہریوں کے لیے احساس نہیں ہے ہمیں احساس ہے ہم جتنی ممکن ہو سکتے ان کو فسلیٹی دینے کی کوشش کریں لیکن کیا کریں ایک میں ایڈ کر دوں ایڈ کر دوں جو بندے گرفتار کیے گئے ہیں جو بندے گرفتار کیے گئے ہیں اس پہ انٹین ورسل صاحب کے حکم پہ پرچے درج ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہ اب بیل نہیں ہوگی جو بندے ہم نے یہاں گرفتار کیے ہیں در ڈی چاک سے گرفتار کیے ہیں اور جو مزید بھی آئے گا ہم نے وعدہ کیا تھا گرفتاریوں کو گرفتار ہوئے ہیں مگر افغان شہری کیو پر ہم اڈیشنل جو ہے وہ بقاعدہ دفعات لگا رہے ہیں تاکہ آئندہ کوئی غیر ملکی جو ہے ایک آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پیلٹ گانٹ یوز ہوئی یا تشتد ہوتا ہے ایک معمول بان چکا ہے آئے روز یہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں آئے روز شہری پریشان ہوتے ہیں دہشتگردی کے ثبوت ہیں افغان باشندوں کے ثبوت ہیں ان کو دے گئی تو پی ٹی آئی کو بین کیوں نہیں کرتے دیکھیں بات یہ ہے اس کا ایک پروسیجر ہے اس کا ایک ریفنس جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل سکس کے تحت باقی آرٹیکل کے تحت وہ پروسیجر جب وقت آئے گا کوئی فیصلہ ہوگا اس کو فالو کر لیا جائے گا مگر دیکھئے ہماری کوشش کیا تھی کہ ایک پروونچل گورنمنٹ ہے قرم کے اندر پچاس لاشویں پڑی ہیں تہران ٹائمز نے فرنٹ پیٹ کی خبر لگائی ہے ان کے کان پہ جونی رینگ تھی ہے کیا انہوں نے قرم کے لوائکین کے ساتھ کوئی پیکج ناؤنس کیا ہے یا وہاں پہ کہا ہے کہ ہم آرپیوں کو بلاتے ہیں ہم ڈی آئی جی کو بلاتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں افسروں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں تو دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد کیا صوبائی لوائن آرڈر پرائیمری ریسپونسیبیلٹی صوبائی حکومت کی نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ آپ گاڑی پہ ناچ گانا کریں یہاں پہ آکے گاڑی کی چھتوں پہ چڑھ کے بڑھ کے مارے وفاق کے اوپر اپنے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ دوسرے کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کریں تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہے ایک نیوز پہ ہوا ہے سما پہ ہوا ہے اور ایک اور پویگو پیڈیا اسی میان کر لیں میں اور یہ دونوں وہاں موجود ہیں ریاست پر آپ حملے کی بات کر رہے ہیں سبر کی بات کر رہے ہیں سبر سب کمانہ لبریز ہوگا جب پارلیمنٹ میں دون جائیں گے تین چوک تک آ چکے ہم نے کالا دم تنظیموں پہ بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ دفاتر میں گھس کے لوگوں کے ترسادت کریں گے میں اور یہ آتا گھنٹا واشنوم میں رہیں وہاں پر خود کو بچائے محسور رہیں ایک نیوز پر حملہ ہوا جو معاملہ ہے وہ سبر کب آپ کے لبریز ہوگا لیکن یہ جو لوگ اس پر ملوث ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ ٹین کی جائے گی آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں گے ان کو کیفرے کردار تک پچھا جائے گا بچے گا کوئی نہیں آج میں نے دیکھا نا رو رہے تھے ادھر جو بندے گرفتار ہوئے ہیں رو رہے تھے اب رونے کا کیا فائدہ کہ جب آپ نے تمام حدیں پار کی اس کے بعد آپ کی گرفتاری عمل میں آئی اب آپ رونے تو یہ میں اس پہ ان کی خواست کی انتہا یہ ہے کہ وہ رینجرز کے جوان شہید ہوئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ چلایا کہ وہ رینجرز کے جوان تو اپنی گاڑی میں خود کچھ لے گئے اس کے بعد سارے چینلز نے بنیسل صاحب نے سارا کو بریف کیا وہ سی سی ٹی وی دکھائی آپ ان کی خواست کی انتہا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کدھر جا سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو گرفتاری ہوتی ہے نا یہ اس چیز کی پابند نہیں ہوتی کہ وہ کون ہے آگے جو غیر قانونی کام کرے گا وہ چاہے جو بھی ہو جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کی گرفتاری بلکل عمل میں آئے گی پہلے دن سے انٹیزر منسٹر نے کہا ہے کہ جو ڈیٹر ہو کہا گا گرفتار ہو گا مزاکرات پورا من لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان اغوانوں کے ساتھ اور ان انتعا پسندوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں یہ بتا ہے کہ یہ بتا ہے کہ ہر مہینے یہاں پر چلائی کی کوشش کرتا ہے اور ایک وفاق کیوں پر ایسے موقعوں پر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نے کوئی ڈگریٹی یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو کیا گورن راج کی طرف کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ کوئی آپشن نہیں یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی چیف ایکزیکٹیو ہے اس کو اپنا آرست پیشی طرح بھی اگر آپ نے آرست کیا ہے تب بھی بتا دیں دیکھیں ہوتا بتا ہے کیا ہے اگر ایسی لاس ریزورٹ میں آپشن ایکسائز کی جائے جیب سے پختون کارڈ نکل آتا ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں پختونوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہم پختون عوام ہمارے بھائی ہیں ان کے منڈٹ کا اطرام کرتے ہیں مگر ہمیں اس طرف نہ دھکیلا جائے کہ کوئی سخت سے سخت ایکشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھوش کے ناکھوں لینے چاہیے علی امین ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بچھرا بی بی کے جہاں سے میں نہیں آرہا وہ کہہ رہی ہے آگے لگو میں پیچھے سے آتی ہوں تم آگے لگو تو اس کو بھی پتا ہے آگے لگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اب آپس میں آنکھ مجھولی جائے ملیسٹ صاحب یہ بتائیں کہ پروتیسٹس یہاں پہ آ چکے ہیں موٹر ویسٹ آپ کھل رہی ہیں لاشی لینے میں تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنی پالیسی میں تو کامیاب ہو گئے ہیں جو پالیسی آپ نے سیٹ کی تھی لاشی انہوں نے ہماری لیئے ہیں انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے کونسی کونسی نا 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 ایک سکت آپ جنرلیسٹوں ٹھیک ہے مجھے چھے نام لاکھے تو میں بھی نہیں نہیں ایک سکت یار ایک سکت یار ایک سکت یار ایک سکت یار ڈاکسور تو نہیں ہے نا یار جواب لے لو ارے بھائی جواب لے لو جواب لے لو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کہہ رہے ہیں چھے لوگ مارے گئے مجھے چھے لوگ کے نام لاکھے خالی صاحب دیکھئے دیکھئے یہاں پر آکھتے ہیں آپ موڑے آپ کھلیں گے اور گوشہ بی بی پر ٹیکسلا میں مقدمہ ہے کیا ان کو گستال کیا جائے گا یہاں پر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے سلام بہت شکریہ وفاقی وزیر گرفتاری ہوگی مذاکرات پاکستانی شہریوں جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انہیں آ کر دیکھنا تھا انہوں نے دیکھ لیا ان لوگوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے مالی اور جانی نقصان کی ذمہ دار ایک خاتون ہے اس سارے فساد کے پیچھے ایک عورت ہے سب نے دیکھ لیا پرامن احتجاج کرنے والے کون تھے ملک میں اس وقت غیر ملکی مہمان موجود ہیں ملک میں اس وقت